دوستو آج کل ہر کوئی اپنی ورکنگ کیپٹل کو انکریز کرنا چاہتا ہے اپنی پونجی کو بڑھانا چاہتا ہے حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پونجی کی پریبھاشہ کا ہی پتہ نہیں ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے پونجی ورک کرتی ہے اور کس طریقے سے اس کو بڑھائے جاتا ہے یا گھٹایا جاتا ہے تو دوستو آج کا یہ بہت سپیشل ٹاپک ہے کیونکہ اپریل لگ چکا ہے اور اب ریٹن جانے کی نوبت آنا شروع ہونے والی ہے بہت ہی جلد جیسے ہی ہمارے پاس فارم اویلبل ہوں گے پچھلے سال کے ویسے ہی ہم اپنا ریٹن کو فائل کرنا شروع کر دیں گے تو دوستو میں آپ کا دوست فرحان تو آخری تک ویڈیو کو پورا دیکھئے ساری چیزیں سمجھنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پونجی شبد آخر ہے کیا چیز کس طریقے سے بڑھائے جاتا ہے دوستو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ پونجی وہ روپیہ ہے وہ دھن ہے جو آپ کے پاس سرکار کی نظر میں آپ کے پاس نمبر ایک پر رکھا ہوا ہے بھلے ہی وہ آپ کے گھر پر رکھا ہو یا بھلے ہی وہ بینک پر رکھا ہو حالانکہ وہ جب ڈیکلیئر کیا جاتا ہے پونجی کو تو ڈیکلیئر کس طریقے سے کیا جاتا ہے یا تو آڈٹ کرا کر کے یا انکم ٹیکس کا ریٹن فائل کرا کر کے اس کو ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں مان لیجئے پچھلے سال آپ نے پانچ لاکھ روپے کا آمدنی آپ کو ملی ٹھیک ہے اب آپ اس سال جب اپنا آپ آئی ٹی آر فائل کرائیں گے تو آپ اس میں یہ شو کریں گے کہ پانچ لاکھ روپے تک ہم کو میرا تھا اس پر جو بھی ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا مان لیجئے سلایب اگر پانچ لاکھ تک کا ہے تو کوئی بھی اس میں ٹیکس شو نہیں ہوگا اگر ٹیکس سلایب مان لیجئے تین لاکھ دھائی لاکھ تک کا ہے تو اس میں ساڑھے بارہ ہزار روپے کا ٹیکس آپ کو آپ کے اوپر بنے گا جب آپ اس ٹیکس کو چکا دوگے یا اگر آپ کے اوپر ٹیکس پانچ لاکھ کے سلایب کے ساتھ سے نہیں بن رہا ہے اور آپ اس کو نہیں چکاتے ہو صرف ریٹن بر فائل کر دیتے ہو تو جتنے روپے کی آمدنی اس میں ڈیکلیئر کی گئی یعنی سال بھر میں ایک بار ریٹن جاتا ہے انکم ٹیکس کا تو جتنی بھی اس میں دھن یا پونجی اس میں ڈیکلیئر کی گئی پانچ لاکھ یا ساڑھے چار لاکھ یا پونے پانچ لاکھ جو بھی جس کا جو بھی سلایب ہو جتنا اس کے پاس اکاؤنٹ میں شو کرنا ہو اس کو ہے اس حساب سے بتا رہا ہوں تو وہ رقم جو آئی ٹی آر میں چڑھی ہوگی لکھی ہوگی اسے کیا کہیں گے ہم اسے ہم پونجی کہیں گے اب یہ پونجی بڑھتی کیسے دوستو دیکھئے سال در سال ہم انکم ٹیکس کے ریٹن فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مان لیجے سن اٹھارہ انیس تھا اس میں ڈھائی لاکھ تک چھوٹ تھی اب آپ مان لیجے اس ٹائم ڈھائی لاکھ ہی کماتے تھے یا تین لاکھ ہی کماتے تھے تو تین لاکھ آپ نے ریٹن فائل کیا جس میں آپ کے جو آپ کے اوپر ٹیکس بنا وہ ریبیٹ میں کٹ گیا اور آپ کی پونجی جو ہے وہ کتی ہو گئی تین لاکھ روپے اس کے بعد اب آپ بات آتی ہے سن دوہزار انیس بیس کی اس میں پانچ لاکھ تک چھوٹ تھی آپ نے اس میں پانچ لاکھ تک کا آپ نے آئی ٹی آر بھر بھروا لیا تو اس میں کیا لکھ کر کے آگیا چار لاکھ نین نین آنبے ہزار آٹھ سو کچھ روپے جو بھی جتہ بھی آپ کے ٹیکس کنسلٹیڈ نے اس میں بھارا تھا تو وہ پانچ لاکھ یہ اور جو اس سے پہلے دھائی لاکھ آپ نے بھارا تھا تین لاکھ تو ٹوٹل کتنی ہو گئی آٹھ لاکھ کی پونجی ہو گئی اب آپ اس سال یعنی بیس اکیس کا جب آپ بھرو گے مان لیجے تین لاکھ آپ بھرو گے تو آپ کے پچھلے سالوں میں کتنی کھٹا تھی تین لاکھ پلس پانچ لاکھ یعنی آٹھ لاکھ اکٹا تھی تین لاکھ اور اکٹا ہو جائے گی ٹوٹل کتنی ہو جائے گی گیارہ لاکھ روپے یہ گیارہ لاکھ روپے آپ کی پونجی ہے جو سرکار کی نظر میں ڈیکلیئر کی جا چکی ہے اگر آپ کے پاس مان لیجے دھن گیارہ لاکھ کا نہیں بھی ہے اچانک سے کہیں آ جاتا ہے یا آپ کے پاس دھن ہے اور آپ کار خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں اور وہ دس لاکھ کے آس پاس تک کی ہو رہی ہے یا گیارہ لاکھ تک کی ہو رہی ہے تو آپ بلکل نشفکر ہو کر کے بلکل نشچند ہو کر کے اپنے ٹرانجیکشن ہو کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ گیارہ لاکھ روپے کی پونجی سرکار کے سامنے ڈیکلیئر کر چکے ہیں تو گیارہ لاکھ روپے کا آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا تو یہ تھی پونجی کو بڑھانے کا اکسسٹم لیکن آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انویسمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں لائی سیب چار چار کرا کر کے رکھی ہوئی ہے میوچوال آر ڈی اور دنیا ویر کی چیزیں یہ سب میں انویسٹ کر کے رکھتے ہیں اور جس ٹیم ان کا ریٹن فائل ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں مجھ کو دس لاکھ بارہ لاکھ روپے کیپٹل بنا دیجے تو دیکھئے آپ بات سمجھئے اگر آپ مان لیجے دس لاکھ روپے کیپٹل بنوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لائی سی کیا ہے لائی سی جو ایٹی سی میں آتی ہیں لائی سی کی جو ایماؤنٹ ہے وہ آپ کی رقم میں بڑھے گا نہیں وہ گھٹے گا یعنی کی جتنے بھی آپ ڈیڈکشنز کلیم کریں گے وہ آپ کے مول دھن کو گھٹاتے چلے جائیں گے مان لیجے از اکتم ایٹی سی میں ڈیڈ لاکھ ہے آپ نے وہ ڈیڈ لاکھ ڈالا دس لاکھ میں ڈیڈ لاکھ گھٹ گئے بچے کتے ساڑھے ساڑھے آٹھ لاکھ اس کے بعد آپ نے این پی ایس پی پی ایف ان سب چیزوں میں ڈالا اچارے میں ڈالا تو یہ سب ڈیڈکشنز ہیں یہ چلے گئے گھٹتے ہوئے اس کے بعد آپ نے ایٹی ایٹی جی کے تحت ڈونیشن دے دی ہے تو وہ ڈونیشن آپ نے کسی ریشتر سنسا کو دی ہے وہ ڈونیشن بھی جا کر کے گھٹ جائے گی تو آپ کے پونجی کیا ہے وہ گھٹتی چلی جائے گی تو اگر جو لوگ پونجی کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ اپنے انویسمنٹ کو جو ذرا سا کنٹرول کریں انویسمنٹ کو اگر آپ شو کرتے ہیں اس پر تو آپ کی پونجی بڑھے گی تو نہیں گھٹ ضرور جائے گی تو پونجی بڑھانے کا جو پہلا منطر ہے وہ یہ ہے کہ آپ انویسمنٹ کم سے کم شو کرائیں دوسری چیز اگر آپ بلکل ویل پریپیرڈ آئی ٹی آئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ پونجی کے پیچھے بھاگنا بند کر دیجئے آپ اس میں بلکل مطلب ویلٹ طریقے سے جو آپ کی سالانے انکم ہے اس کے آدھار پر آپ اپنا جو ہے پرنسپل اماؤنٹ بھریں گے پرنسپل اماؤنٹ کا مطلب ان دے سنس اگر آپ آڈٹ کیس میں نہیں آتے ہیں اور آپ بزنس کر رہے ہیں آپ آئی ٹی آئر فائل کرائیں گے تو آپ کی جو ٹوٹل ٹلنوور ہے اس کا آٹھ پرسنٹ جو ہے مان لیا جاتا ہے آپ کی انکم تو وہ آٹھ پرسنٹ آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہو گیا اب آپ چاہتے ہو مان لیجئے پرنسپل اماؤنٹ آپ کا آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ساڑھے پانچ چھ لاکھ روپے تھا اس کے بعد اگر آپ ایل آئی سی بھی اور ڈونیشن بھی اور دنیا بھر کے جو ڈیڈیکشنز ہے وہ سب آپ جب ڈالنا شروع کرتے ہیں دس آزار روپے کا اکاؤنٹ کا جو ہے وہ بھی ڈیڈیکشن میں آتا ہے تو وہ جب آپ ڈالیں گے تو آپ کی پونجی گھڑ جائے گی ٹھیک ہے نا تو آپ کو اپنا آئی ٹی آر مضبوط کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے نہ کی پونجی بڑھانے کے بارے میں اگر آپ پونجی بڑھانا چاہتے تو آپ ٹیکس دینے کے لیے بھی تو تیار رہی ہے کیونکہ جو موجودہ سلیپ چل رہے ہیں اس میں اگر مان لیجی آپ دس لاکھ روپے یا ساڑھے نو لاکھ روپے کی پونجی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ڈھائی لاکھ پر آپ کو کتہ لگے گا پانچ پرسنٹ جو کی ہو گیا ساڑھے بارہ اس کے بعد اگلے پانچ لاکھ پر آپ کو لگے گا بیس پرسنٹ ٹھیک ہے نا تو بیس پرسنٹ آپ بیس پنچے سو ایک لاکھ بارہ ہجار پانچ سو روپے آپ کی اوپر ٹیکس بنے گا دوستوں تب آپ کی پونجی نو لاکھ دس لاکھ روپے جائے گی اس لیے اگر آپ پونجی بڑھانا چاہتے ہیں تو درا سا دھہرے رکھئے سال در سال اپنا آئی ٹی آر سامحے پر بھروائیں اس پر سارے جو کچھ بھی ہیں آپ کی آمدنی اس کو شو کروائیں دھیرے 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 وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ کی پونجی آپ خود دیکھو گے کہ وہ بڑھ چکی ہے لیکن اگر آپ جلدبازی میں پونجی بڑھانے کی چکر میں رہو گے تو آپ کا سارا سسٹم بگڑ سکتا ہے اور اگر آپ لیمٹ وغیرہ کے چکر میں یا آپ لون لینے کے چکر میں ایسا کچھ کر رہے ہیں یا ٹرم ٹرم انشورنس کے چکر میں ایسا کچھ کر رہے ہیں تو بلکل سالدھان ہو جائیے کیونکہ اس میں ایک بار آپ نے اگر اپنے آپ کو شو کر دیا انکم ٹیکس بیباگ کے سامنے تو پھر آپ اس سے کوئی چیز چھپا نہیں پائیں گے کل کو ٹھیک ہے تو آپ بات سیدھی سی سمجھ لیجے کہ اگر آپ مان لیجیے میوچر فنڈ لے رہے ہیں یا کچھ بھی لے رہے ہیں یا ٹرم انشورنس لے رہے ہیں تو جو آپ کی موجودہ پونجی ہے آپ اسی کے کیپٹل بڑھ جائے گی تب آپ اس حساب سے آپ میوچر فنڈ سوری جو آپ کا ٹرم انشورنس سے اسے بھی آپ بڑھا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو کچھ کام کا ہوگا آپ کے لیے اگر پسند آیا تو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہم سے اور بھی سوال پوچھا کیجئے میں آپ کا دوست فرحان ایک بار سے پھر have a great day